بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اب تک کی اہم ترین کرکٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں بابر حیات ناظرین آج کا دن پاکستان کرکٹ فینز کے لیے بہت امپورٹنٹ دن تھا کیونکہ آج پاکستان کے ہیڈ کوچ مصبہ الہک اور وقار یونوس جو کہ پاکستان کے بالنگ کوچ ہے ان کو پاکستان کی کرکٹ بورڈ کی جو کرکٹ کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہونا تھا دونوں کرکٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے کرکٹ کمیٹی نے ان کی باتیں سنی اور پھر کرکٹ کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا جو کہ بلکل بھی وقار یونوس اور مصبہ الہک کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے وقار یونوس اور میس بالحق کو قرارہ جواب دیا ہے تفصیل سے اس میٹنگ کے اندر جو کچھ ہوا اندر کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور دوسری جو اہم ترین خبر جس نے مجھے حیران کر دیا وہ ہے بابر آزم کا محمد آمر کے حوالے سے بیان جو کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب کپتان اس طرح کا بیان دے گا تو پھر کیا ہوگا بابر آزم نے بہرحال ایک اچھی خبر بھی سنائی ہے اپنے فینز کے لیے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور تفصیل کے ساتھ ان تمام موضوعات کے اوپر بات ہوگی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو کر دیجئے جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ تو جناب آج کا یہ پروگرام ہم نام کرنے جا رہے ہیں شمون کے جو کہ بہت بڑے کرکٹ لور ہیں اور کرکٹ سے محبت کرتے ہیں فیوچر میں ممکن ہے وہ آپ کو میرے ساتھ کبھی دکھائی بھی دیں بہت شکریہ ان کا کہ وہ مستقل ان ٹچ رہتے ہیں آپ سب کبھی شکریہ کہ اگر میں کہیں آگے پیچھے ہوتا ہوں تو مجھے پگڑ کے لاتے ہیں کہ بابر بھائی آج آپ نے پروگرام نہیں کیا تو آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے اس وجہ سے کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے فیوچر کے حوالے سے کہ پاکستان کرکٹ کس طرف جا رہی ہے کس طرف کس کروٹ بیٹھ رہی ہے لیکن اگر بات کریں مصبا اولہک اور وقار یونوس کی تو ان کے لیے کچھ اچھا ہونے نہیں جا رہا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مصبا اولہک اور وقار یونوس کے فارغ ہونے کے امکانات تو ہنڈڈ پرسنٹ موجود ہیں لیکن جنوبی افریقہ کی سیریز سے پہلے ان کے فارغ ہونے کے امکانات جو ہیں وہ ففٹی ففٹی پرسنٹ ہیں اور آج پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو کرکٹ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا اس میں مصبا اولہک اور وقار یونوس دونوں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی توجیحات جو ہیں وہ پیش کی کہ انہوں نے بتایا کہ کس ودہ سے جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے یہ حالات ہوئے کیوں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی کیا مسائل تھے وہ سب چیزیں انہوں نے بتائیں لیکن ان دونوں کے لیے اچھا یہ نہیں ہوا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو کرکٹ کمیٹی ہے جس کے سربراہ سلیم یوسف ہیں اور جس میں سات ارکان شامل ہیں جس میں ایک وسیم اکرم بھی شامل ہیں جس میں عمر گل بھی ہیں اس کے علاوہ وسیم خان جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایم ڈی ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں اور سلیم یوسف اس کے سربراہ ہیں اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں تو یہ جو کرکٹ کمیٹی ہے اس نے ان کی ایک نہیں سنی اور ان کی توجیہات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کی ایک بھی توجیہ نہیں سنی گئے اس کے علاوہ جو سات ممبران تھے ان میں سے پانچ ممبران نے مصبع الحق کو فارغ کرنے کی بات کی ہے پانچ ممبران اس چیز پہ متفق تھے کہ مصبع الحق اور وقار کو فارغ کر دیا جائے فوری طور پہ فارغ کر دیا جائے اور یہ دونوں کی جو ایک نہیں چلی تو اس کے بعد کسی حد تک سلیم یوسف جو چیئرمن کرکٹ کمیٹی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی فوری طور پر مصبع اور وقار کو فارق کر دیا جائے تو اس سے ٹیم کے اوورال مرال پر بہت جو نیگٹیو ایفیکٹ ہوگا اور تھوڑا سا کیونکہ ابھی فوری طور پر جنوبی افریقہ کا دورہ ہے تو اس سے فرق پڑے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کی چانسز کے اوپر تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمیٹی نے پھر کیا فیصلہ کیا مصبع اور وقار یونس کو آخری موقع دیا گیا ہے جیہاں مصبع اور وقار یونس کو آخری موقع دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ اگر جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں ایک میچ بھی پاکستان ٹیم ہار جاتی ہے تو پھر ان کی ایک بات بھی نہیں سنی جائے گی ٹھیک ہے ان کے مسائل تھے ٹھیک ہے کووٹ کے مسائل تھے ٹھیک ہے پریکٹس کے مسائل تھے سارے مسائل اپنی جگہ کیونکہ مصبع نے کہا کہ جناب چلیں میں مان لیتا ہوں کہ سارے میری غلطیاں ہیں پھر بھی مجھے بتائیں کہ پاکستان اب تک جو نیوزی لینڈ میں جاتی رہی ہے میرے بغیر پاکستانی ٹیم نے وہاں پر کیا پروپومنس دیئے جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ماضی کی بات نہ کریں آپ اپنی بات کریں اپنے سوالوں کا جوابات دیں جس پر مسبع نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ جی وہاں پہ کووٹ کا مسئلہ تھا پھر ہمارے سینئر کھلاڑی جو ہیں وہ نہیں تھے لیکن سلیم یوسف نے وہاں پہ ان کو کہا کہ نہ تو آپ نے اچھی ٹیم سیلیکٹ کی اور نہ ہی جو اویلیبل پلیئرز تھے ان میں سے آپ نے بہترین پلائنگ الیونز منتخب کی یہ کام تو آپ کر سکتے تھے اس پر مسبع الحق نے کہا کہ وہ آئندہ اس حوالے سے بہت بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے اور وقار یونز کی بھی ایک نہیں سنی گئی ان کی بھی ساری ایکسکیوزز جو ہیں ان کو ڈینائی کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور اب ان دونوں کو آخری موقع دیا گیا ہے وسیم خان نے کہا ہے کہ ابھی آپ کام کریں اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ نے کو فائنل ڈیسیجن نہیں دیا سفارشاد مرتب کر لی گئی ہیں اور یہ سفارشاد اب چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کو بھیجی جائیں گے جس پہ وہ فیصلہ کریں گے لیکن جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھی جو ان کے اوپر خطرے کی تلوار وہ ہٹی نہیں ہے لٹک رہی ہے اور ان کو جنوبی افریقہ کی سیریز کا موقع دیا گیا ہے جہاں پر ایک بھی ہار جو ہے ایک بھی شکست جو ہے وہ مصبع الحق اور وقار یونز دونوں کے کیریئر کو ختم کر دی گی اس کے بعد پھر پاکستان سوپر لیگ سٹارٹ ہو جائے گی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس کافی وقت ہوگا کہ وہ نئے کوچ کو سیلیکٹ کر لیں جو اندر کی خبر یہی ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف جو بھی ریزلٹ ہو آپ کو مصبع الحق اور وقار یونز پاکستانی ٹیم کا حصہ پاکستان کی ٹیم مانیجمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے یہ ہے اندر کی خبر دوسری جانب ایک اور عجیب و غریب بیان بابر آزم کی جانب دیکھنے کو ملا جو کہ انہوں نے محمد آمیر کے حوالے سے لیا ہے مصبع نے تو یہ کہا ہے کہ محمد آمیر پرفارم کریں اور واپس آ جائیں دوسری جانب بابر آزم نے بھی مصبع کی زبان بولی ہے اور انہوں نے کہا محمد آمیر کو ہم نے اس لیے باہر کیا تھا ٹیم سے کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی اور وہ پرفارم کریں اور واپس آ جائیں بائی داوے وہ جو پرفارمنس انہوں نے پی ایس ایل کے فائنلز میں دکھائی تھی کیا وہ اچھی پرفارمنس نہیں تھی کس پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں جو پی ایس ایل میں وہ سوپر آور کیا تھا وہ بھی محمد آمیر نے کیا تھا تو بابر آزم نے ڈسپوائنٹ کیا ہے اس بیان سے انہیں کم از کم جو سیلیکشن کا میار ہے اور جو اس طرح کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں سمپلی یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ سیلیکشن کمیٹی کا معاملہ ہے اب محمد آمیر کے دل میں یہ بات آئے گی جو کہ بابر آزم بھی میرے خلاف ہے حالانکہ بابر آزم اور محمد آمیر دونوں ایک ہی فرینچائز کی جانب سے بھی کھیل رہے ہیں تو بابر آزم نے بارحل جو مصبع ہیں ان کے بھی حق میں بیان دیا انہوں نے کہا کہ جی ایک ہی سیریز میں ہارنے کے بعد جو ہے وہ آپ مصبع الحق کو آپ اس طرح سے فارق کرنے کے بارے میں بات بات کریں ایک ہی سیریز ہارنے سے اس طرح اتنی زیادہ تنقید نہیں ہونی چاہیے بھائی صرف ایک سیریز توڑی آ رہے ہیں آپ اس سے پہلے ہنگلینڈ کے خلاف سیریز بھی آ رہے ہیں آپ ٹی ٹوانٹی سیریز سرلنکا کے خلاف آ رہے ہیں آپ زمبابوے سے اپنے گھر میں ایک میچ آ رہے ہیں زمبابوے جیسی ٹیم سے بھی آ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا سے بھی آپ سیریز ایک سیریز سوریز ہے یہ تو تیسری ٹیسٹ سیریز ہے جو آپ لگاتا رہے ہیں جو کہ اوے سیریز کوئی بھی نہیں ایک بھی آپ نے نہیں جیتی اور یہ سیچوئیشن ہے ایک ٹیسٹ بھی نہیں جیتا تو اس پہ بابر آزم کا یہ بیان پھر سمجھ سے بالاتر ہے لیکن بابر آزم نے اپنے فینس کو ایک خوشی کی خبر ضرور سنائی ہے وہ یہ ہے کہ بابر آزم اب مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں آج سے انہوں نے پریکٹس بھی سٹارٹ کر دی ہے اور وہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے دستیاب ہوں گے بابر آیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ